اسلام علیکم فرنس کیا حال ہے آپ سب کا آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے مٹن پائے یہ آٹھ حدد پائے ہیں جنہیں میں نے پہلے نمک لگا کے اچھے سے دھو لیا ہے پائے بنانے کے لئے میں نے مسالے دو جگہ استعمال کیے ہیں گلانے گلاتے وقت میں نے جو چیزیں ڈالی ہیں اس میں ہیں لحسن، ادرک، ثابت گرم مسالہ، سونف، دارچینی، تیج پات اور نمک پائےوں کا مسالہ بناتے وقت میں نے لحسن ادرک، کپیس، پیاز، دہی، پیسی ہوئی لال میرچ، حلدی، دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ استعمال کیا لحسن کپیس، ون ٹیبل سپون، ادرک کپیس، ون ٹیبل سپون، پیاز ایک ادر دہی، ون کپ اور لال میرچ پاوڈر، ون ٹی سپون، حلدی، ہاف ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر، ون ٹی سپون اور گرم مسالہ، پسا ہوا، ہاف ٹی سپون ڈیل لیٹر پانی کے اندر میں نے پائے ڈال کے جو الگ سے پائے گلانے کے لیے مسالے رکھے ہوئے تھے لحسن ادرک، ثابت گرم مسالہ وہ ڈال دیے اس کے ساتھ ہی میں نے ہاف ٹی سپون آئل بھی ڈال دیا آئل ڈالنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر اس کی پائےوں کی جو جھاگ بنتی ہے وہ باہر نہیں آتی اسی طرح میں نے ککر کے ڈھکن میں بھی تھوڑا سا آئل لگا دیا تھا اس کے بعد ککر کو اچھے سے بند کر کے تقریباً بیس پچیس منٹ کے لیے پائےوں کو اچھے سے گلنے دیں جب پائے گل جائیں تو ان کو کسی پلیٹ میں نکال کے چیک کر لیں کہ وہ اچھے سے گل چکے ہیں یا ابھی کچھ کسر باقی ہے اگر پائے اچھے سے گل جائیں تو پھر اس کا مثالہ بنانے کے لیے آپ رکھیں ایک پین کے اندر ون کپ آئل ڈال کے اس کے اندر ایک پیاز چاپ کر کے ڈال دیں پیازوں کو اچھا سا براؤن ہوں جب براؤن ہو جائیں تو اس کے اندر ادرک لیسن کا پیس ڈال دیں اور اس کو خوشبو آنے تک بھونیں سردیک موسم میں پائے ضرور استعمال کرنے چاہیے پائےوں کا گودہ ہماری ہڈیوں کو بہت مضبوط بناتا ہے لیسن ادرک جب اچھے سے بھون جائے تو اس کے اندر سارے مثالے شامل کر دیں اور اس کو اچھے سے بھونیں اور ساتھ ہی اس میں ایک کپ دئی شامل کر دیں دئی شامل کرنے کے بعد اس کو مثالے کو اچھے سے بھونیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس میں پانی کا استعمال ابھی تک نہیں کیا جب دئی کا رنگ نکل آئے کیونکہ دئی اگر اچھے سے نہ بھون جائے تو وہ بہت ہی سفید سفید رنگ کا آپ کا سالن بنیں گا اچھا کلر لانے کے لیے دئی کو بہت ہی اچھے سے بھوننا ہوگا پائیوں کے ساتھ جو مثالہ سرب کیا جاتا ہے اس کے لیے میں نے ایک الگ پہن میں پیاز براؤن کرنے کے لیے رکھ دئیے پائیوں کے اندر جو یخنی تیار ہوئی تھی اس کو میں نے الگ سے چھان کے رکھ لیا اسی یخنی کو میں نے مسالے کے اندر ڈال کے مسالے کو بھونا تھوڑی تھوڑی یخنی آپ ڈالتے جائیں مسالے میں اور مسالے کو بھونیں الگ سے پانی اس میں ابھی شامل نہ کریں جب مسالہ اچھے سے بھون جائے تو اس کے اندر پائی شامل کر دیں اور پھر انہیں اچھا سا مکس کر لیں فرینڈز رمضان شروع ہونے میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں ہمیں پہلے سے ہی رمضان کی ساری پلیننگ کر لینی چاہیے جو چیزیں آپ رمضان کے مہینے میں تیار کرتے ہیں جیسے چٹنیاں سموسے رول وغیرہ تو وہ پہلے سے ہی تیار کر کے فریز کر لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے ٹائم مل سکے رمضان کے مہینے میں ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اپنا زیادہ وقت ہمیں عبادت میں ہی گزارنا چاہیے جب پائے اچھے سے بھون جائیں تو اس کے اندر پائیوں کی یکھنی کو شامل کر دیں اور اگر آپ کو تھوڑا شوربہ پتلہ رکھنا ہو پائے پتلے رکھنے ہو تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور شامل کر لیں میں نے یکھنی کے علاوہ تقریباً اس میں ڈیڑھ گلاس پانی کا اور ڈال دیا تھا اس پانی کو تھوڑا پکنے دیں اور پھر اس کے اندر تقریباً ایک چمچ گرم سالہ پسا ہوا ڈال دیں گرم سالہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تھکن سے کور کر دیا تھا اور تقریباً پانچ چھ منٹ تک اس کو آئل اوپر آنے تک پکایا تھا لیں جی مزیدار سے پائے تیار ہو گئے ہیں جب ڈش میں سارے پائے ڈال لیں تو اس کے اوپر ادرک ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں سے گارنیش کر لیں آئی ہوف میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی